مرزائیت ایک نئے زاویے سے ہم اس پروگرام میں ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسلامی سکولر محترم خاورشید بار سب موجود ہیں ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے مرزا قادیانی اور قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان کو پہلے اختصاراً ذکر کیا اور اب ہم پچھلے دو پروگراموں سے تفصیلاً ان کے عقائد کا تذکرہ کر رہے ہیں قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان عقائد میں سے آج ہم جس عقیدے پر بات کریں گے ہمارا پہلا سوال عقیدہ ختم نبوت کے متعلق مرزا غلام حمد قادیانی کا اور اس کے پیروکاروں کا کیا نظریہ ہے شیخ اس کے بارے میں ہمیں تیرا تفصیلی آگاہ کریں جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام حمد قادیانی پیدیشی طور پر کافر نہیں تھا پیر مسلم نہیں تھا وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہی تھے جو عام مسلمانوں کے ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جا کر اس نے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر چینجنگ کی اور غیر اسلامی نظریات کو اسلام کا لبادہ پہنا کر لوگوں کے اندر نشر کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تو یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا پہلے عقیدہ وہی تھا جو عام مسلمانوں کا ہے لیکن جب اس نے خود دعاوی شروع کیے پھر اس نے ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا پہلے جو اس کا عقیدہ تھا وہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا وہ نبی علیہ السلام کو ہی آخری نبی مانتا تھا لیکن جب مرزا غلام حمد قادیانی نے بزات خود نبوت کی چادر چرانا چاہی اور اس منصب کو حاصل کرنا چاہا تو اس نے ختم نبوت کا مفہوم یک سر چینج کر دیا مرزا غلام حمد قادیانی نے اور اس کے پیروکاروں نے نبوت کی تین قسمیں بنائی ایک حقیقی نبوت بنائی ایک مستقل نبوت اور ایک وہ زلی نبوت یا بروزی نبوت یا امتی نبوت یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں حقیقی نبوت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ خود کسی کو نبی بنائے اللہ کا انتخاب اللہ تبارک وطالعہ کا انتخاب ہے اور اس نبی کو اللہ تبارک وطالعہ شریعت دے کر بیجے یعنی شریعت والا نبی اور پھر اس کے بعد دوسری قسم قادیانی یہ بناتے ہیں مستقل نبوت کی کہ اللہ تبارک وطالعہ خود کسی انسان کو نبوت کے درجے پر فائز کرے اور اس کو اللہ کی شریعت نہ دے وہ پہلے نبی کی ہی شریعت کو آگے لے کر چلے حقیقی نبوت کے اندر وہ جو مثالیں دیتے ہیں قادیانی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی بنایا اور ان کو اللہ کی شریعت دی اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے خود جنا اور ان کی شریعت الگ تھی اور مستقل نبوت کی جو وہ مثالیں دیتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خود جنا لیکن وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ تورات کے ہی تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی لے کر آگے چلتے رہے مرزا قادیانی نے اور اس کے پیروکاروں نے ایک تیسری قسم جو ہے وہ بھی بنائی وہ امتی نبوت یا زلی نبوت یا بروزی نبوت اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اتنا آگے نکل جائے اتنا آگے نکل جائے کہ وہ درجہ نبوت تک جو ہے وہ پہنچ جائے اور یہ امت محمدیہ کے اندر نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ چلا ہے آپ کے آنے سے پہلے دو طرح کی نبوتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئے یعنی حقیقی نبوت بھی ختم ہو گئی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نئی شریعت والا نبی بھی نہیں آسکتا یہ ان کا عقیدہ ہے اور اسی طرح کوئی مستقل نبی بھی نہیں آسکتا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ڈریکٹ چنے اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کر جائے کہتے ہیں یہ دونوں طرح کے نبی جو ہیں وہ نہیں آسکتے البتہ نبی علیہ السلام کے آنے سے دو طرح کی نبوت ختم ہو گیا اور ایک طرح کی نبوت جاری ہوئی ہے اور وہ زلی نبوت جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کو یہ نظریہ ہے اچھا زلی نبوت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ سلسلہ چلا لیکن امت محمدیہ کے اندر صرف ایک ہی شخص ایسا ہونا تھا جس نے نبوت کے درجے پر فائز ہونا تھا نبی علیہ السلام کی پیروی کر کے وہ ہو گیا مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اب کوئی بھی بندہ اس درجے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا اب امتی نبی کا بھی سلسلہ جو ہے ان کے نزیق ختم ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں کے اندر کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو بنیادی اختلاف ہے ایک یہ بھی ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آخری نبی مرزا قادیانی ہے صحیح یہ بھی ایک سوال ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہمارا ایک اختلاف کی نویت بنتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں آسکتا مرزا قادیانی اول و آخر یعنی امتی محمدیہ کے اندر ایک ہی بندے نے نبی بننا تھا اور وہ بن گیا وہ مرزا غلام حمد قادیانی تو مرزا قادیانی جو ہے جب تک وہ مسلمان رہا اس وقت تک تو اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہی تھا کہ نبی اللہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا لیکن جب اس نے خود اس میدان کے اندر قدم رکھنا چاہا تو اس نے ختم نبوت کا مفہوم بدل دیا اور خود کو ایک نبی کے طور پر پیش کیا یہی وجہ ہے کہ اب جو قرآن مجید کی آیت تھی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سورة الحزاب کی آیت اب یہ تو واضح نص تھی کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بلکل اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کر دی آنا خاتم النبیین اللہ نبی آبادی اب اس کے بعد تو گنجائش تھی ہی نہیں کسی کی کہ وہ دعوی نبوت کرے تو مرزا قادیانی نے یہ چلاکی کی کہ خاتم النبیین کا مفہوم بلکل چینج کر دیا یعنی مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کیونکہ نبی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کر دی لیکن مرزا قادیانی نے جو اس کی تشریح کی حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر بائیسہ اور صفحہ نمبر سو اس کے حاشیے کے اندر جو ہے اس نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہے ہیں آپ تو افاظہ کمال کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہر دی ہے تو آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے آپ کی پیروی سے کمالات نبوت ملتے ہیں یعنی خاتم النبین کا مطلب کیا ہے کہتا ہے کہ آپ کی پیروی سے کمالات نبوت ملتے ہیں اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے یعنی خاتم النبین کا معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کوئی بندہ نبی بن سکتا ہے کمالات نبوت تک وہ پہنچ سکتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں خاتم النبین کا یہ معنی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے جبکہ مرزا قادیانی نے خاتم النبین کا لفظ وہی رکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے کے منکر نہیں ہے ظاہری منکر نہیں ہے اور معنی میں تحریف صرف معنی کے اندر وہ تحریف کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی سے نبوت ملتی ہے اب یہ بالکل مسلمانوں کے برق سکیدہ جو نبی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کی اس کے برق سکیدہ آپ تو فرما رہے ہیں اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ خاتم النبین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی آپ کو یہ کہتا ہے نا جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین مانتے ہیں ہمارا قیدہ جو ہے دیکھو جی ہم تو بالکل قرآن کی آیت کو مانتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ شہزان کے حوالے سے معروف ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ قادیانیوں کی فیکٹری ہے اور یہ دکانیں وغیرہ جو ہیں یہ بیکری وغیرہ یہ ان کی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے بیچ دی ہے بہرحال یہ تو جو بھی جس کی تحقیق ہے وہ بتائے گا اس حوالے سے تو لیکن وہاں پر خاتم النبین کا لفظ لکھا ہوا آپ کو ملے گا اب بیکریس کے باہر فیکٹری کے برے انہوں نے آیت لکھ دی آیت بھی لکھ دی انہوں نے لیکن اگر وہ واقعی قادیانیوں کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ تو وہ استعمال کر رہے ہیں وہی جو قرآن کے اندر آ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم وہ لے رہے ہیں جو مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے سادہ لو مسلمان جو ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی خاتم النبین کا لفظ لکھا ہے انہوں نے کہتا ہے میں ختم نبوت مان رہا ہوں پھر یہ قادیانی کیسے پھر یہ کیسے مطلب کافر ہو گئے یا یہ قادیانی کیسے ہو گیا بھئی اصل میں وہ الفاظ استلاحات وہ اسلامی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم وہ اپنا لیتے ہیں جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے وضاحت کی انہیں کی کتابوں کے حوالے سے کہ وہ کلمہ تو وہی پڑھیں گے لا الہ الا محمد الرسول اللہ لیکن محمد الرسول اللہ سے مراد وہ کیا لیتے ہیں مرزا قادیانی اس کو شامل کرتے ہیں اس کے اندر تو اسی طرح وہ جب نبی اللہ اسلام کے حوالے سے خاتم النبین کا لفظ وہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو نبی اللہ اسلام نے بیان کیا مرضائی لوگ اس کا مطلب وہ لیتے ہیں جو مرزا قادیانی نے بیان کیا یعنی کہ آپ کی پیروی سے نبوت مل سکتی ہے اور وہ ملی ہے ایک بندے کو ملی ہے اور وہ کون ہے مرزا قادیانی جی نبی بنانے والے ہیں اچھا اگر یہ والا بین کا مفہوم ہے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جانے قربان کرنے والے ابو بگر صدیق عمر فاروق بلکہ جن کی رائے پر کئی بار قرآن نازل ہوا اور اللہ کے نبی نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میں اب تو حضرت عمر ہوتے ہیں تو اپنی نیابت پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ایسی ہی نسبت ہے جیسے موسیٰ اور حارون والی تو آپ میرے نائب بن کر مدینہ میں رہیں اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ لوگ غلط مطلب نہ لیں تو نبی رضی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی گر ہیں تو آپ اپنے ان صحاب میں سے یا اپنے اور جلیل القدر صحابہ میں سے ان میں سے آپ نبی منتخب کرتے ایسے بندے کو مخبوط الحواد شخص کو جس کی بات بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور بیماریوں کا گھر رہے کئی دعوی ہیں اس کے اس کو نبی منانا تھا بلکل آپ کی بات جو ہے وہ سو فیصد درست ہے میں اسی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام کی پیروی سے نبوت ملنی ہے تو امت کا افضل ترین شخص کون ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل کا درستی ایسا کہ آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو ان کو نبوت ملتی تو اگر ان کو نبوت نہیں ملی دیکھیں وہ جب مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا عقیدہ ان کا نظریہ ان کے آمال وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعہ داری کے اندر اور ان کی تربیت کس نے تربیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن مرزا قادیانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبی اللہ علیہ السلام کی پیروی کی ہے اس کے نتیجے میں اس کو یہ اہدہ ملا ہے اب جب اس نے پیروی کی ہے وہ زمانے میں اس کے عقیدے اور نظریات کیا تھے جب اس نے دعویٰ ابھی نہیں کیا تھا مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس نے پیروی کیا ہے جس زمانے میں اس نے پیروی کی بھئی اس زمانے میں تو اس کے عقیدے وہ تھے جو آج ہمارے ہیں مسلمانوں کے کوئی شاہد ہے اگر یہ واقعی پیروی والا زمانہ ہے حقیقی پیروی تو آج وہ عقیدہ رکھنے والا غیر مسلم کیسے ہو گیا کافر کیسے ہو گیا بہت زبردست سوال ہے جس کو یہ کافر سمجھتے ہیں ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی حوالاجات کیا ہے اس چیز کے تو وہ آج ہمیں کافر کہتے ہیں حالانکہ جس زمانے میں مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ میں نے پیروی کی اس زمانے میں مسلمانوں والے اس کے عقیدے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ عقیدے درست ہوئے نا اگر اس زمانے میں وہ درست تھے تو آج یہ عقیدے کفریہ کیسے ہوگئے بلکل اور اگر یہ عقیدے کفریہ ہیں تو مرزا قادیانی پیروی کیسے کر سکا نبی اللہ اسلام کی اور یہ کافر پیروی کر کے کافر بندہ کیسے نبی اللہ اسلام کی پیروی کر کے نبی جو ہے وہ نبوت کا درجہ لے ایک اور بڑی زبردست بات مجھے سمجھ آ رہی ہے مطلب آپ نے بڑی شاندار نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر وہ اللہ اسلام کی پیروی کر کے نبی بن سکتا ہے تو آج کے دور میں پھر تم دروازہ کیوں بند کر دے کھولا رہے یہ ان سے سوالیاں کیا جاتا ہے کہ اگر تم دروازہ کھولتے ہو تو یہ کیا بات ہے کہ اگر تم دروازہ کھولتے ہو تو دروازہ کھول کر ایک بندے کو داخل کر کے دروازہ پھر بند کر دیتے ہو بالکل تو یہاں پر جو ہے وہ پھر آئیں بائیں شائیں جو ہیں وئی اگر نبوت جاری ہے تو پھر جاری رکھو یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ ایک بندے کو داخل کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے دروازہ پھر بند کر دیں خود ہی کھولو خود ہی بند کر دو اور تو پھر ان کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گی نہیں نہ ہی آ سکتا ہے اب ہم یہ تو نہیں کرتے کہ فلاں بندے کو داخل کر کے پھر ہم دروازہ بند کر دیں کھول دیں یہ تو اللہ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے تو یہ ہے قادیانیوں کا ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ یعنی کہ وہ ختم نبوت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں خاتم النبین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم مسلمانوں کے برقس لیتے ہیں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو نبی اللہ علیہ السلام نے خود تشریع کیا خاتم النبین کی اس کے برعکس لیتے ہیں اس لیے اگر کوئی قادیانی یہ لفظ استعمال کرے تو اس سے وضاحت کروالینی چاہیے بھئی خاتم النبین تو نبی علیہ السلام کو مان رہے ہو اس کا مطلب کیا لے رہے ہو بلکل صحیح کیا مفہوم لے رہے ہو اس کا تو پھر بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے کے نہیں ہے شیخ صاحب جیسے بھی آپ نے بات بیان کی کہ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت سے پہلے دنیا میں آنے تو اس طرح تو مرزائی ہم پر اطراز کرتے بھی ہوں گے کہ بھئی وہ نبی نہیں آئیں گے اللہ کے نبی کے بعد اس کی ذرا وضاحت فرما دیں وہ کی صحیحیت میں آئیں گے قادیانی لوگ جو ہیں یہ واقعی سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلمان ایک طرف تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ناصل ہوں گے اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو ان کو چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے جب وہ امت محمدیہ کے اندر آئیں گے تو ان کے لئے لفظ نبی اللہ استعمال ہوا ہے تو پھر تو آخری نبی وہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نہ ہوئے تو اس کے لئے آپ یاد رکھیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے جب مسلمانوں کا عقیدہ سمجھیں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی بلکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ ہے ختم نبوت اس وقت ختم ہوتی ہے اس وقت اس کے اوپر قدغن لگتی ہے جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی جو ہے وہ پیدا ہو نیا مدی نبوت کھڑا ہو جبکہ عیسیٰ علیہ وسلم نئے تو نہیں ہیں ان کا دعویٰ پہلے وہ تو پرانے نبی ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہیں وہ خود کہتے تھے اپنی زندگی میں کہ میں اپنے بعد ایک احمد نبی کے آنے کی خوشخبری دینے کے لئے آیا ہوں وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پہلے کے نبی ہیں تو اگر وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو یہ ختم نبوت کے اوپر تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں ایک چھوٹا ایک بڑا ہے اور اس کے گھر میں اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی بڑا جو ہے وہ کسی کام کی گھر سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے تو اب چھوٹا جو ہے وہ اپنا وقت گزار کے وہ فوت ہو گیا اب وہ بڑا جو ہے وہ زندہ تھا اب وہ واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں تو آخری بیٹا اس گھر کا کونسہ ہوگا جو بعد میں پیدا ہوا اور فوت پہلے ہو گیا یا یہ جو پہلے پیدا ہوا تھا لیکن ابھی زندہ ہے آخری بیٹا کونسہ ہے بھئی آخری تو وہی ہے جو آخر میں پیدا ہوا ہے چاہے فوت ہو گیا پہلے کوئی بات نہیں پہلے فوت ہو گیا تو ہاں اس کی آخریت کب ختم ہوتی ہے جب اس کے والدین کے گھر میں نیا بچا پیدا ہو پھر کہا جائے گا کہ اب آخری وہ نہیں ہے اب ایک اور پیدا ہو گیا اب یہ آخری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ تعالیٰ کے تو اگر آپ کے بعد نیا نبی پیدا ہوگا نیا مدی نبوت اٹھے گا پھر آپ کی آخریت کے اوپر حرف آتا ہے ٹھیک پچھلے ایک کیا پچھلے سارے کے سارے نبی بھی آ جائیں تو آخری تو پھر بھی نبی اللہ علیہ وسلم ہی ہے بے شک صحیح بات کیونکہ آپ سب سے آخر میں پیدا ہو گئے ہیں سب سے آخر بھی آئے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کی آخریت کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آئے گا تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تک سارے بھی آ جائیں پھر بھی آخری تو نبی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے تو یہ صرف ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مزید اگر ہم اس کو دیکھیں گے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے قائن ان کا لفظ ہے اور اسم فائلہ اور آپ سم جانتے ہیں کہ اسم فائل کے اندر حدوث اور تجدد پایا جاتا ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے نبی علیہ وسلم نے جو ختم نبوت کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جب ہم اپنا عقیدہ واضح کریں گے یعنی ہم نے جب قادیانیوں سے گفتگو کرنی آئی ہے ان کے سامنے اپنا عقیدہ رکھنا ہے تو ہم نے جملہ یہ بولنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جب لفظ نیا ایڈ کر لیں گے تو بات سمجھ آجے گا تو ان کا وہ اطراز خود بخود ختم ہو جائے گا اور یہ لفظ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا حدیث سے استدران حدیث کے اندر بات موجود ہے نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت سے پہلے ایک تو بات ہمیں سمجھ آگئی کہ وہ پہلے کے مدعی ہیں اللہ کے نبی سے پہلے کے تو یہاں پر وہ امتی کی حصیت میں آئیں گے یا وہ اپنی کتاب کا بھی آگے پرشار کریں گے یہ بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں بلکل یہ بھی سوال قادیانیوں کی طرف سے ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ کے اندر آنا وہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوں گے وہ اپنی شریعت نہیں لوگوں کو بتائیں گے دلیل اس کی کیا ہے سنن نبی دعوت کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ان کی زندگی کے اندر صرف اسلام ہی باقی رہے گا باقی مذاہب جو ہیں وہ مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی اگر ہم ایٹ کر لیں وَإِمِّنَّ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ اور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس صلی اللہ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ جو عیسائی ہیں آئلِ کتاب اور جو راہِ حق کی تلاش میں ہیں یہ بھی ایمان لے آئیں گے عیسائی بھی یہودی بھی بلکہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول عیسیٰ والی حدیث بیان کی کہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یہ کام کریں گے اور آخر میں فرمایا وَقْرَوْ اِنشِتُمْ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو وَإِمِنْ حَلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ نَوْتِهِ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفہات سے پہلے پہلے اہلِ کتاب سارے جہاں وہ مسلمان ہو جائیں گے اب ان کی زندگی میں جو تو اسلام قبول کر لے گا ٹھیک ہے وہ تو دائرہ اسلام میں آ جائے گا جو نہیں کرے گا وہ دجال کا ساتھی ہوگا اور اس کے ساتھ جانگ ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور مذہب اسلام ہوگا اسلام باقی بچ جائے گا صحیح اس سے ہی نہیں استدلال ہے آپ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوں گا اور پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جو اس وقت کے خلیفہ ہوں گے امام ہوں گے مسلمانوں کے وہ کیا کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے وہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت دیا نماز تم پڑھاؤ تو اس امام کا اس خلیفہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے آگے کھڑا ہونا یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے پیرو ہوں گے مقتدی وہ ہیں مقتدی وہ ہیں امام امت محمدیہ کا فرد ہے بعد میں گو کہ وہ بھی نمازیں پڑھائیں گے جماعت وہ بھی کروائیں گے احادیث کے اندر یہ بھی ملتا کہ وہ بھی جماعت کروائیں گے لیکن پہلی نماز جو ہے وہ امت محمدیہ کے فرد کے پیچھے پڑھ کر یہ اعلان کر دیں گے کہ میری کوئی شریعت نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کے تابع ہوں تو یہ دو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے اندر جب آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہونے کی حصیت سے ہی آئیں گے وہ اپنی الگ شریعت نہیں لے کر آئیں گے تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا تو کیا یہی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چونکہ پہلے والے نبی ہیں اور دوسری بات وہ نبی علیہ السلام کے تابع ہوں گے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عقیدہ رکھنا حیاتِ عیسیٰ اور نزولِ عیسیٰ اور ان کی جو اتھارٹی ہوگی یہ جو عقیدہ آپ نے مسلمانوں کا بیان کیا کیا مرزا غلام حمد قادیانی کا اور قادیانیوں کا یہی عقیدہ ہے اس کی بھی عقیدہ فرما جائے اگر قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہو تو پھر تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو پھر مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ بن مریوں وہ خود و خود ختم ہو جاتا ہے تو بہرحال میں نے جیسا کہ شروع میں وضاحت کی کہ مرزا قادیانی پہلے مسلمان تھا اس کے عقید نظریات مسلمانوں والے تھے حیات عیسیٰ کے مطلق بھی اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہی تھا اس نے جبراہین احمدیہ لکھی تھی اس کا جو چوتھا عیسیٰ ہے اس کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ لکھا کہ وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے اور بقاعدہ قرآن مجید کی آیت سے استضلال کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہتے ہیں کہ اس کی جو عملی تصویر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دی یعنی قرآن مجید کی آیت کا مطلب اس نے بیان کیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور مسلمان بھی اس کو مسلمان سمجھتا تھا لیکن اٹھارہ سو اکانوے کے اندر اس نے نیا عقیدہ جو ہے وہ بنایا گو کہ اٹھارہ سو نبے کے آخر میں یہ نجی مجلسوں میں وفات مسیح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا مشاورت وغیرہ اس نے کی کہ کیا دعویٰ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے حکیم نوردین سے تو جنوری اٹھارہ سو اکانوے کے اندر پہلی مرتبہ اس نے بقاعدہ تحریری طور پر جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر شائع کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جگہ پر عیسیٰ بن مریم بنا کر بیچا جب اس نے یہ عقیدہ پیش کیا اٹھارہ سو اکانوے جنوری کے اندر پھر اس کے ساتھ اس نے مزید اور عقیدے جو ہیں وہ غیر اسلامی جو ہے پیش کی ہے تو بولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ جو کہہ لے دیسوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے میں اور مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے بعض لوگ جو نا وہ بڑا تنزیہ کے دیکھا تمہارا عالم جو ہے وہ مرزا کا دوست تھا وہ پہلے مسلمان تھا وہ کون سا پدیشی طور پر جو ہے وہ غیر مسلم تھا کٹھے پڑھتے رہے ہیں ایک علاقے کی اندر تعلق رہا ہے ان کا تو بہرحال مولانا نے مرزا قادیانی کو سمجھانے کی کوشش کی خطو کتابت ہوئی لیکن مرزا قادیانی جو ہے وہ نہیں سمجھا وہ اپنے عقیدے پر اڑا رہا تو پھر مولانا نے بقاعدہ سوال نامہ ترتیب دیا اور اپنے استاذ سید نظیر حسین مہددس دیل ویرحمت اللہ علیہ سے اس کا تفصیلی جواب لیا اور پھر ہندوستان کے جو چوٹی کے اس زمانے کے علامات ہیں ان سے بھی اور جو گدی نشین سجادہ نشین تھے ان سے بھی دستخط کروائے بقیدہ تو یوں مرزا قادیانی کے خلاف اولین متفقہ فتوہ کفر جو ہے وہ ماردِ وجود کے اندر آئے ہیں یعنی اٹھارہ سو اکانوے سے مرزا قادیانی اور مسلمانوں کی راہے جو ہے وہ جدا ہوئے ہیں اور بنیادی عقیدہ یہ تھا ہاں اس کے اندر ایک بات یہ بھی حیاتِ عیسیٰ کا اس نے ارکار کیا وفاتِ عیسیٰ کا اس نے اعلان کیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر خود کو جو ہے وہ کھڑا کرے کہ وہ مسیح میں ہوں حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ تو ملتا ہے بخاری شریف کے اندر مسلم کے اندر وہ دیگر حدیث کی کتابوں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیامت کے قریب نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے تو مرزا قادیانی نے اسلام کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا یوں ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اب حدیثوں کے اندر جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کا تذکرہ وہ مرزا قادیانی اب یہاں پر دو باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں اچھا یہ فوت ہو گیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عیسیٰ بن مریم تو چلے گئے کبر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں بالکل کبر کے حوالے سے بھی ہے اس کا دعویٰ پہلے تو وہ یہ کہتا رہا ازالہ و حام وغیرہ کے اندر جو اس کی کتاب ہے شروع میں تو وہ یہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو آنا وہ شام کے علاقے میں ہے لیکن پھر اس کے کسی ہواری نے بتایا کہ ادھر کشمیر میں ایک شہزادہ نبی کے نام سے ایک بندہ ہے اور اس کی قبر ہے یوز آصف اس کا نام ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بنا لو تو اس کے مشورے سے نا پھر اس نے جو ہے نا قبر جو ہے شام سے اٹھائی اور کشمیر کے اندر سرینگر ملہ خان یار کے اندر جا اس نے کہا جی وہ جو شہزادہ نبی کی قبر ہے نا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ جب آپ اندازہ کریں قادیانی لفظ یہ بولیں گے مرزے کے کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے قادیانیوں کے کتابوں اور آپ کے ساتھ بھی اگر وہ گفتو کریں گے نا تو وہ شہزادہ نبی جو ہے نا وہ بولیں گے لفظ اب لفظ شہزادہ بتاتا ہے کہ وہ اس بندے کی قبر ہے جس کا باپ موجود تھا بلکل صحیح بات شہزادہ تو باشے کے بیٹے کو کہتے ہیں بلکل صحیح اور عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے بیدا ہوئے اب اندازہ کریں ان کی اکل کا کہ ایک طرف تو جس کی قبر بتاتے ہیں وہ ہے شہزادہ نبی اور دوسری طرف کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ مسلمانوں کا قدر مرزا قادیانی نے بھی یہ عقیدہ بیش کیا گو کہ بعض قادیانیوں نے بعد میں پھر چینج بھی کرنے کی کوشش کیا لاہوری گروپ والوں نے قادیانی لاہوری گروپ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ان کا باپ والد موجود تھا تو بہرحال ایک طرف وہ شہزادہ نبی کا لفظ بولیں گے اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اب یہاں پر بھی ان کا تضاد لازم آتا ہے بہرحال ان کی قبر کشمیر سری نگر ملہ خانیار میں بتاتے ہیں جو بھی آپ نے بات کی جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حیات بھی منکر ہو گئے وفات کے قائل ہو گئے تو ظاہری بات ہے پھر قربے قیامت نزول کے بھی منکر ہو گئے تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں ملباب کی کیا وضاحت ہے نزول کے حوالے سے قادیانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کا بندہ ہوگا آگے اس طرح کی بات کر دیں گے کہتے ہیں جی نزول کا مطلب دعویٰ کرنا ہے صحیح بساوقات یہ کہہ دیں گے کہ دعویٰ کرنا ہے بساوقات یہ کہہ دیں گے نزول کا مانا ہوتا ہے یہ پیدا ہونا پیدا ہونا بھی بساوقات جو ہے وہ مانا کر دیتے ہیں تو یعنی جو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ہماری بن جائے گی اور مغالطہ دیا جا سکتا ہے تو وہ اسی طرح کی بات کر دیں گے حالانکہ جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں نزول کے حوالے سے کہ دیکھیں جی لفظ نزول جو ہے مجازی طور پر بولا گیا مثلا نا ہم نے آسمان سے جانا لوہا اتارا اب کہتے ہیں جی لوہا تو آسمان سے تو نہیں نہ آتا کسی نے دیکھا ہے کبھی تو وہ تو زمین سے نکلتا ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں جی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ہے تو وہ پیدا ہوں گے یہ مغالطہ دیتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجرد کہے نازالہ کہی فان تم ازا نازالہ ابن مریمہ فی اور جو مجازی جہاں پر استعمال ہوا ہے وہاں پر باب افعال کا سیگہ ہے یا نزالہ کا لفظ جو آپ کو یعنی مزید فی کا لفظ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا تو مجرد کے اندر جو ہے وہ مجاز نہیں ہوتا حقیقت وہ حقیقت کے اوپر ہی محمول ہوتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو نازالہ کا لفظ ملے گا اور جو وہ دلائل پیش کریں گے نا جی دیکھو مجازی مانا استعمال ہو رہا ہے یہاں پر تو وہاں پر آپ کو مزید فی کا لفظ ملے گا مجرد کا نہیں آپ کو ملے گا تو یہ مغالطہ دیتے ہیں ابھی آپ یہ جو بحث کر رہے تھے حیات عیسیٰ کے حوالے سن کے عقیدے کی تو آپ کہہ رہے تھے کہ دو باتیں ہم بھی ان کے جواب میں کرتے ہیں وہ اس کی عوضات کر دیں وہ کونسی دو باتیں ہیں وہ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے تو حیات عیسیٰ کا میرا عقیدہ تھا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار وحی کی تو پھر میں جا کر مانا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور میں ہوں ان کے جگہ پر اب پہلا سوال ہمارا ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جنوری 1891 کے اندر مرزا صاحب نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے خبر دی مجھے ان کے الہامات اس سے پہلے کے بھی موجود ہیں اور بقیدہ تاریخوں کے ساتھ موجود ہیں تو جنوری 1891 سے پہلے کا مرزا صاحب کا وہ الہام ہے کہاں پر دعویٰ تو اس بندے نے کر دیا مجھے اللہ نے بتایا اللہ نے بتایا تو عیسیٰ بن مریم ہے لیکن وہ ہے کہاں پر وہ اس کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر یہ بات مانی ہے بسیار کوشش کے باوجود وہ بات میں نہیں ملی الہام نہیں ملا ہاں تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اب یہاں پر وہ دعویٰ تو کر بیٹھا لیکن جب اس کے اوپر سوال ہوا کہ وہ الہام کیدھر ہے بھئی تیرے باقی الہام تو موجود ہیں تاریخوں کے ساتھ بقیدہ موجود ہیں اگر آپ اس کی کتاب تذکرہ دیکھیں گے جس کے اندر مرزا قادیانی کے الہامات کٹھے کیے گئے ہیں وہاں پر تاریخ کے ساتھ جو ہے نا اس کے سارے کے یہ فلان سن فلان تاریخ کو فلان دن کو جو ہے یہ الہام ہوا یہ آپ کو ڈیٹیل بھی مل جائے گی وہاں اب یہ سوال ہوا اس کے اوپر تو اب وہ پھنس گیا کہ یہ مجھ سے کیا گلتی ہے اب ہوا یہ کہ اس نے استمبر اٹھارہ سو اکانوے کے اندر جو اس کی کتاب شاہوی نا ازالہ اوہام اس کے اندر اس نے وہ کہا جی یہ ہے وہ الہام یعنی دعویٰ اس نے جنوری کے اندر کیا اور الہام اس کو استمبر کے اندر جا کر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اگر اس نے اس کو واقعی الہام ہوا ہے تو وہ تو جنوری اٹھارہ سو اکانوے سے پہلے کا الہام ہونا چاہئے کیونکہ پہلے الہام ہوئے پھر اس نے عقیدہ بدل ہے تو جب اس پر اتراز ہوا تو پھر اس نے کہا جیس تمبر کے مہینے میں جا کر جا نا وہ ہو رہا اور آج بھی وہ تذکرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہاں پر یہ الہام اس کا جو ہے نا وہ اپریل کے مہینے کے بعد میں جا کر ملے گا اٹھارہ سو اکانوے اپریل کے مہینے کے بعد کا جا کر ملے گا یعنی وہ جنوری سے پہلے کا نہیں ملے گا آپ کو یعنی اٹھارہ سو نبے کے آخر میں نہیں ملے گا آپ کو وہ جا کر اٹھارہ سو اکانوے اپریل کے بعد جا کر ملے گا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الہام بعد میں ہوا ہے جھوٹ وہ پہلے بول چکا تھا اب جب وہ جھوٹ بول چکا تھا پکڑا گیا تو اب جھوٹا بندہ جو وہ کوئی بھی الہام بنا سکتا ہے یہ کونسا مسئلہ ہے گھر میں بیٹھ کر بنانا ہے نا جو مرضی بنا لو بھئی ایک تو سوال یہ ان کے اوپر کیا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا جی چلو اگر مرزا قادیانی عیسی بن مریم ہونے کا مدعی حیدہ ویدار ہے تو احادیث کے اندر جی شخصیت کے آنے کا تذکرہ اس کا نام تو عیسی ہے اور اس کی والدہ کا نام مریم بیان ہوا ہے تو مرزا صاحب کا نام تو غلامہ مت تھا اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ چراغبی بھی تھا یہ عیسی بن مریم کیسے ہو گئے اب یہ اٹھارہ سو اکانوے کے اندر یہ سوال ہوتا ہے مرزا صاحب کو تقریباً دس گیارہ سال لد گئے اس کا جواب سوچتے ہوئے جب ان کی کتاب آئی کشتی نو اس کے اندر جا کر انہوں نے انی سو کے بعد انی سو ایک یا انی سو دو کے اندر جا کر انہوں نے یہ کتاب شایئے کی اس کتاب کے اندر جا کر اس سوال کا جواب دیا وہ جواب بھی بڑا دلچسپ ہے کہ کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالی نے پہلے مریم بنایا ہے یا مریم کہا کر پکارا تو میں مریم بن گیا تو تقریباً دو سال تک کہتا ہے میں نا مریم ہی بنا رہا پھر اللہ تعالی نے اس تیارے کے رنگ میں میرے اندر جا نا ایک روپ ہوں کی اور میں حاملہ ہو گیا تقریباً دس مہینے تک مجھے حمل رہا تو اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا نا اس کو اللہ تعالی نے یا عیسیٰ کہا کر پکارا اور وہ میں تھا تو اس طرح میں عیسیٰ بن مریم بن گیا پہلے فیمیل پھر خود ہی حاملہ پھر ایک بچہ پیدا ہو وہ بھی خود ہی تھا یہ آج بھی اس کی کشتی نو جو ہے کتاب اٹھائیں اس کا صفحہ نمبر 49 اور 50 جو ہے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری نیٹیل مل جائے گی ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کے حوالے سے جو مسلمانوں کا عقیدہ اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں پیش کیا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں آج انہی دو سوالوں پہ اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ